اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن میں دلی تو پریویس کلاس کے اندر ہم لوگوں نے برس ٹولز کو دیکھ لیا تھا اور اس کے لابے ہم لوگوں نے کافی کچھ دیکھ لیا تھا پریویس کلاس کے اندر وہ ہماری جو پلیلیسٹ ہے اس کا لنک جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم شیپز کیسے بنا سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر کی ہم شیپز کیسے ڈرو کر سکتے ہیں یہ کلاس نامر ٹن ہے فوٹو شاپ کی یہاں سے میں نے فوٹو شاپ کوپن کیا ہوئے اور یہاں پر جو ہے میں پاس دو پینل آ رہے ہیں ان دونوں کو میں ریموف کر دیتا ہوں ایک میرے پاس ایف سیون تھا لیئرز کا اور دوسرا میں پاس پروپٹیز کا ہے تو ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہاں سے میں نے ڈیفولٹ کلر جو ہیں وہ یہاں پر لے لیئے ہیں یہ میں نے اپنا آن ٹائٹل آن ٹائٹل کے نام سے ون کلاس جو میری فائل ہے اس کا نیم ہے یہ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم شیپز کرنا چاہتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر بھی شیٹر کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شیپز کیسے کر سکتے ہیں ان کو موڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں اور بیدہ ویلیسٹیٹر کا بھی پورا کورس جو ہے وہ ہمارا یوٹیوب پر اپ لوڈ ہے اس کا بھی لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا تو یہاں پر دیکھیں گے سب سے نیچے یہاں پر دیکھیں گے یہ یہ یہاں پر یہ اگر اس کو پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ ایسے آ رہا ہوگا جیسے ہمارے پاس سرچ کا آئیکن ہوتا ہے زوم کا سرچ کا آئیکن ہے تو اس کے اوپر ہی ہے ہمارے پاس ریٹینگولر ڈروس آہ ریٹینگولر ٹول جن کا شورٹکٹ ہے یوں یوں تو یہاں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کو میں نے سیمپل یہ ایک ماؤس کے ساتھ ڈریک کر کے یہاں پر بنا لیا اب یہاں پر ایک تو شیپ میں نے بنا رہی یہاں پر سیمپل ایک شیپ جی تو جو میری وہ میری بن گیا اور میں نے اس کو یہاں سے اس کو چھوٹا بڑا جو ہے وہ سائز کر سکتا ہوں اب دیکھیں میں یہاں پر میرے پاس پراپٹیز کے اندر ڈکومنٹ پراپٹی آ رہا ہے اگر میں اس کو اوپر island کر دیتا ہوں تو میرے پس نیا پر کچھ پراپٹیز جو ہیں وہ بن کر آ جاتی ہیں مطلب اس طریقے سے جو ہیں وہ میرے پاس پراپٹیز کا جو پیناню ہے وہ کھل جاتا ہے شیپ کی پراپٹیز کا اور یہاں پر دیکھیں میں رہی پاس ایک layer بھی بن جاتی حالانکہ یہ layer میں نے نہیں بنائی تو اگر میں اس کوjiڈیڈ کرتا ہوں اور ابھی یہاں پر اگر بناتا ہوں شیپ بھی ایک ڈرو کرتا ہوں تو اس کی بھی ایک لیئر بن جائے گی اس کی بھی ایک لیئر بن جائے گی ایسے میں جتنی شیپ ڈرو کرتا جاؤں گا ان کی لیئرز بنتی جائے گی اور یہاں پر نام بھی آتا جائے گا تو فیل حال کیلئے میں ان کو ڈریٹ کر دیتا ہوں اچھا اب بات کرتے ہیں اس کی اب ہمارے پاس شیپ ہم لوگ نے ڈرو کر لی ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پر شیپ ڈرو کی رف لی میں نے اس کا کوئی ہائٹ ویٹ کے ساتھ سے نہیں ڈرو کی اگر میں اس کی ویت کو انکریز کرتا ہوں تو کیوی انکریز ہو جائے گی اگر منس کی ہائٹ کو انکریز کرتا ہوں اس کی ہائٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی ایک چیز یہ ہوگی بنا آپ مینڈ ایک ایچول سائز جو ہے اس کا ہی آ جائے گا فائف انڈرڈ بائی فائف انڈرڈ ریکنہ اس کے بعد یہ وای ایکسس آرہا ہے اور یہ ایکسس آرہا ہے کہ اس کے اندر آپ کا جو آپ کی جو شیپ ہے وہ کینوس کے کہاں پر پڑی ہوئے تو یہاں پر یہ والی وہ وای ایکسس کی چیزیں آ رہی ہیں اور یہاں پر جو ایکسس کی چیزیں آ رہیں کہ آپ کا جو رائے وہ کہاں پر نہیں تو اب یہاں سے بھی اس کو موو کر سکتے ہیں ایک چیز ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم فیفٹی بیر یہاں سے اس کا جو وید ہے اور ہائٹ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں لیٹس سپوز کہ اگر ہم لوگوں کو ویڈ اور ہائٹ چینج ہی نہ کرنی ہو اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے پرپورشنلی جو ہے وہ شیپ ڈرو ہو تو وہ کیسے کریں گے میں نے شیپ پہ کلک کیا اب دیکھیں میں نے سیمپل یہ کلک وڈرائگ کیا ہوئے تو میرے پاس جو ہے یہ پرپورشنلی نہیں آرہا اگر میں شفٹ پریس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس سائز اس کی ہائٹ اور بلکل ایکویل ہے یہاں پر دیکھیں فور فیفٹی ایٹ اور فور فیفٹی ایٹ اس کو میں مو کر دیتا ہوں آپ دیکھیں یہاں سے اس کو میں ریپ پریس کیا اب شفٹ میرا پریس ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کو سوری سوری ایٹ فرائی دوں تو یہاں پر دیکھیں گر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہاں پر آجائے گا خیم now39329 تو اس طریقے سے جو باپ فورشنلی بھی وہ شیپ سہو اس کو ڈرو کر سکتے ہیں تو یہاں سے جو شیپ ہے اس کو میں ڈریل کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے کلر یہ شیپ ہے ہمارے پاس فیل اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارا فیل ہے اس کا یہاں پر آپشن آ رہے کہ آپ کے شیپ کے اندرے فیل ہے کون سا اگر لٹس سپوز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فیل ہے وہ چینج ہو جائے تو سمپلی آپ نے یہاں سے کلر چینج کر دینا ہے کوئی سا بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ کا فیل جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اگر ہم یلو رکھ لیں ہم گری رکھ لیں ہم جو بھی رکھ لیں تو وہ ہمارا جو فیل ہے وہ چینج ہو جائے گا لٹس سپوز اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر سٹروک وغیرہ بھی لگانی ہے جیسے ہم ملشیٹر پر لگایا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ آ رہے سٹروک کا جو نل ہے فیلحال تو آپ اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ اسی طریقے سے جو اس کی سٹروک وغیرہ ہے وہ کو لگا سکتے ہیں اب اسٹروک جو ہے اس کی لگ رہی ہے لیکن جو اس کی جو سٹروک ہے وہ لگ رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی نظر کیوں نہیں آ رہی کہ اس کی جو آہ ٹوٹل ویڈ ہے وہ ون پکسل ہے تو اگر میں اس کو انکریز کر دوں تو اب آپ کو نظر آئے گی اچھا جی اب ایک تو میرے پاس یہ ہو گیا اس کو میں پرپورشنلی چھوٹا کر کے شفٹ کے ساتھ یہاں ایک دیتا ہوں اس کی میں کوپی لے لیتا ہوں تاکہ میں سٹروک کا آپ کو دے سکوں کہ ہمارے پاس فوٹو شاپ کے اندر کتنی طرح کی سٹروک ہوتی ہیں اب دیکھیں میرے پاس یہ تینوں ہیں سٹروک میں نے یہاں سے لگا لیا اور میں نے اس کی جو آہ جو اس کی ٹوٹل پکزلز ہیں اس کو میں نے ٹونٹی فائف رکھ دیا اب کرتے ہیں اس پہ بات اب اس کے اندر دیکھیں ہم یہاں پر سیمپلی اسٹروک کا جو لگا گیا آپ وہ چینج کر سکتے ہیں اب ہی یہاں سے ڈوٹڈٹ پہ آ کر اب میں آپ کو جو چیز سمجھانے لگا وہ چیز ہے امپورٹنٹ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہماری جو اسٹروک ہے وہ شیپ کے اندر لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس تین اوپشنس آ رہے ہیں اسٹروک کے یہ تینوں ہمارے پاس اسٹروک ہیں اب ہی ہمارے پاس ایک شیپ کے اوپر یہ اسٹروک لگی ہوئی ہے دوسری شیپ کے اوپر سے بھی میں یہ کر دیتا ہوں اور تاکہ آپ کو جو ہے ڈیفرنس فیل ہو کے یہاں پر یہ ہی ہو کہا رہا ہے دیکھو تینوں پہ ہمارے پاس ایک ہی جو اسٹروک ہے وہ لگی ہوئی ہے اب اس پیس سے میں کیا کرتا ہوں میں جو سیکنڈ اوپشن ہے وہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے جو تھرڈ ہماری شیپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں تھرڈ اوپشن کلک کر دیتا ہوں کیا ہے کہ آپ کو واضحہ ڈیفرنس Welbears کی جو ہمارا اپشن ہے وہ ہے انر اسٹروک شیپ کے اندر ہی اور ہماروں سیکنڈ آپشن ہے وہ آپ کے اوپرپورشنلی کے کو ہمارے پاس آتا ہے اگر میں اس کو زوم کروں تو یہاں پر دیکھیں جتنی اسٹروک جو ہے وہ میری شیپ کے اندر ہوئے اتنی اسٹروک جو ہے وہ میری شیپ کے باہر ہے اور تیسری میں آ جا ہیے تو تیسری میں آپ کو یہاں سے Después لارے stroke ہے وہ outside the shape ہے اب یہ تینوں میرے پر shapes ایک ہیں لیکن اب آپ کو اس کا size کا جو difference ہے وہ feel ہو رہا ہوگا اگر میں اس کی جو with ہے اس کو increase کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں گے آپ سمجھیں گے کہ shape جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے حالانکہ یہ جو shape ہے اس کے stroke کے stroke جو inner لگا ہے اس کے اوپر اس وجہ سے جو ہے یہ آپ کو اس طرح کا touch دے رہا ہے اس کے out میں increase ہو رہا ہے اگر اس کو میں insight کر دوں تو یہ دیکھیں shape کے اندر چلا جائے گا shape کے جتنہ اندر ہے اتنا ہی بار آ جائے گا اور اگر میں first پر click کر دوں تو یہ دیکھیں shape کے اندر چلا گیا stroke جو ہے وہ ہمارا اگر اس کو میں ابھی چھوٹا کرتا ہوں یہاں سے تو آپ کو difference feel ہوگا دیکھیں گے اندر سے ہمارا جو stroke ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہم shapes کے ساتھ play کر سکتے ہیں photoshop کے اندر stroke وغیرہ لگا سکتے ہیں let's suppose اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جواب کا fill ہے اس کو ختم کرنا اور صرف stroke لگانی ہے تو یہاں سے آپ black پہ جائیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے black یہاں سے cutis کر دیں گے یا اس کو no color پہ کر دیں گے اور stroke پہ آ کر آپ کوئی سبھی اس میں color fill کر سکتے ہیں اس کی جو size وغیرہ ہے وہ آپ increase کر دیں تو simply اس طریقے سے جو ہے ہمارا یہ shape جو ہے وہ بن جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ جائے گا کہ shape میں color کیسے کرتے ہیں shape میں fill کیسے کرتے ہیں stroke کیسے لگاتے ہیں stroke کتنے type کا ہوتا ہے اور آپ stroke کا جو ہے یہاں سے یہ چیزیں change بھی کر سکتے ہیں ڈوٹڈ کرنا ہے ڈوٹڈ کر دیں circle میں کرنا ہے circle میں کر دیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی باقی جو اب ہمارے پاس options یہاں پر visible ہیں تو یہ ہم اگلی class کے اندر دیکھیں گے detail میں تاکہ ویڈیو اتنی لمبی نہ ہو تو میں اس کو میں نے parts کے اندر ڈیوائٹ کر دیا تو ملتے ہیں اپنی next video کے اندر اللہ حافظ